اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں پاکستان میں بہت مزے کا موسم ہوا ہے سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور پاکستان میں سردیوں کی دھوپ میں بیٹھنے کا ایک اپنا الگ ہی مزہ ہے جتنے بھی لوگ پردیس میں رہتے ہیں وہ پاکستان میں اپنے گھروں میں اپنی گھروں کی چھتوں پہ دھوپ میں بیٹھنے والی جو ایاشی ہے اس کو بہت میس کرتے ہیں تو میں آج کل اس کو خوب انجوائے کر رہی ہوں اور آج کس زیادہ ہی انجوائے کرنے کا سوچا اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ تو یہ کہ میں نے اپنے بیٹھے کو دکھایا پہلی دفعہ گاؤں اور گاؤں کی چیزیں گاؤں میں جو کہ اس کے لئے کافی نیا تجربہ تھا کافی نئے چیزیں اس نے دیکھی کافی نئے چیزیں گافی نئے چیزوں کو انجوائے بھی کیا اور دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج میرا بردے تھا جو کہ میں نے اپنے بھائی کے گھر سیلیبریٹ کرنے کا سوچا ہم لوگ تو چونکہ بچپن سے گاؤں میں ہی پلے بڑے ہیں گاؤں کی چیزیں ہمارے لئے بلکل نیچرل ہیں اور بلکل جو ہے وہ نئی نہیں ہیں لیکن جو بچے آج کل کافی لوگ شہروں میں موو کر گئے ہیں بچوں کے سکولز وغیرہ یا اسپیشلی جو بچے فورن سے آتے ہیں تو ان کے لئے گاؤں اور گاؤں کی چیزیں بلکل نئی ہوتی ہیں اور بلکل نئی تجربہ ہوتا ہے تو میرے بیٹا بھی آج اس نے جب میں اس کو یہ ڈھیرے پہ یا جو لوگ نہیں سمجھتے ڈھیرہ وہ فارم پہ اس کو لے کے گئے تو اس نے بہت جوہا انجوائے کیا وہ جانوروں کو دیکھ کے بہت خوش ہوا گھوڑا وغیرہ یا یہ ساری چیزیں اس نے صرف کارٹونز میں دیکھیں تھیں یا صرف بوکس میں دیکھیں ہیں تو اس نے جب نیچرل میں دیکھیں تو کافی ایکسائٹڈ تھا وہ زمینوں کو اس کو زمینیں دکھائیں اس کو نیچرل پودے اور بلکل سبزگام کیسے ہوتی ہیں ان کے پودے دیلنگ کیسی ہوتی ہیں یہ میں نے اس کو دکھایا ابھی ہے تو وہ بہت چھوٹا ہے سب چیزوں کو اتنی ڈیٹیل سے سمجھ نہیں سکتا لیکن پھر بھی بچے کے مائنڈ میں یا اس کے مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مائنڈ میں رہ جاتی ہیں تو میری کوشش تھی کہ کچھ چیزیں جب وہ پاکستان سے واپس جائے تو اچھی اچھی چیزیں اور کچھ ڈیفرنٹ چیزیں جو کہ وہاں پہ اس کو اتنی نہیں دیکھنے کو ملتی اس کے مائنڈ میں وہ رہ جائیں اس کی میوری میں وہ سیو ہو جائیں تو ایسے ہی اس کے لیے بھی ایک نیا دن تھا اس نے کافی چیزیں یہ دیکھیں تو کافی انجوائی کیا موسیقی رات کو میری اور میبی بھابی کا برڈے سیلیبیریٹ ہوا وہ بھی میرے بیٹے نے بہت انجوائی کیا کیونکہ ماں کی برڈے اس کے لیے ان کے بچے ہی کارتے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم سب فیملی نے بیٹھ کے بار بی کیو کیا سردیوں میں بار بی کیو کرنے کا وہ چلے کے گھرد بیٹھ کے تو انجوائی کرنے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے بھائی کی اپنی خاص ریسیپی سے انہوں نے فیش فرائی کی جو کہ کافی مزے کی لے گی اور اس کی خاص ٹپ یہ تھی کہ جب آپ بیسن فیش کو مسالہ بیٹھ کے لیے ہیں اپنی پسند کا جیسے بھی آپ پہلے گھر میں بناتے ہوتے ہیں اس کو لگا کے بیسن میں آپ ایک یا دو ٹیبل سپونز جو ہیں وہ اس کے سرسوں کے تیل کے ڈال لیں جس بیسن میں آپ نے اس کو ڈپ کر کے فرائی کرنا ہے تو اس طرح آپ کی فیش ایک تو بہت کرسپی بنے گی اور دوسری وہ ٹوٹے گی بھی نہیں کڑاہی میں اور اتنا زیادہ آئل بھی جو ہے وہ اپنے اندر جذب نہیں کرے گی تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جو میں نے سوچا لوگوں سے شیئر کروں جو کہ میرے بھائی نے ہی مجھے یہ ٹپ بتائی تھی کافی اچھا دن گزر گیا اور کافی یادگار دن بھی گزر گیا یہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹی چھوٹی جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاری ہوئی جو دن تھے یہ ہمیشہ یادگار رہتے ہیں اور یہ پاکستان کی یہی چیزیں ہیں جو پردیس میں رہتے ہوئے ہم میش کرتے ہیں اور انشاءاللہ سب لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سب کی محبتیں قائم رہیں میری یہ دعا ہے کہ سب کو اپنے گھروں کی خوشیاں اپنے دیس کی اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے کی خوشیاں نصیب کریں آپ سب مجھ سے شیئر کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے بچوں نے پاکستانا کے کیا چیزیں جو پہلی دفعہ دیکھیں اور کیا چیزیں تھیں وہ جن کو دیکھ کے حیران ہو گئے اور آپ پاکستان کے کیا کیا چیزوں کو مس کرتے ہیں اور آپ اپنے سردیاں کیسے انجوائی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور جو پہلے سے اپلوڈ ہوئی ویڈیوز ہیں ان کو ضرور ووچ کریں اللہ حافظ